جو بڑے عرصے کے بعد ماشاءاللہ تشریف لائے مولا ان کو تندرستوں سے تو سلامتی عطا کرے سلوات بر محمد وعالی محمد ایک دفعہ پھر محمد وعالی محمد کو ورد زبان کریں چند منٹ کے لیے آپ کی توجہ آپ کے اذہان کو اس جشن میں برپور طریقے سے شامل کرنے کے لیے ایک روز صاحبِ ریشِ دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے ایک روز صاحبِ ریشِ دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ذکرِ رسولِ خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے آتا نہیں ذکرِ رسولِ خدا تمہیں بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے اور میں نے کہا کہ تذکرہِ مصطفیٰ کروں کہنے لگا ہاں یہی جوہر کی بات ہے اور میں نے کیا جو دعوتِ اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے یہ قبلہ پیام آزمی صاحب کے یہ مصرے ہیں کہ میں نے کیا جو دعوتِ اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے اور میں نے کہا کہ جہادِ پیمبر کروں بیان میں نے کہا کہ جہادِ پیمبر کروں بیان اس میں تو فاتحِ خیبر و خندق کی بات ہے گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو اس میں تو صاف زیغمِ دعور کی بات ہے اور میں نے سنایا آیاءِ تطہیر کا نزول میں نے سنایا آیاءِ تطہیر کا نزول بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے اور میں نے نبی کی بتشکنی کا کیا جو ذکر یہ کہہ کے کہ یہ تو خانہِ دعور کی بات ہے کہنے لگے کہ دکھتی رگ نہ چھیڑیے ارے پائے علی اور دوشِ پیمبر کی بات ہے کہنے لگے کہنے لگے کہ دکھتی رگ نہ چھیڑیے یہ پائے علی اور دوشِ پیمبر کی بات ہے اور میں نے سنایا جب شبِ حجرت کا واقعہ بولے کہ کیا رسول کے بستر کی بات ہے اور میں نے کیا جو بیان نمازِ رسول کا کہنے لگے سبتِ پیمبر کی بات ہے اور اللہ کی نماز ہے عظمت حسین کی یعنی کہ تولِ سجدہِ دعور کی بات ہے اور میں نے کہا کہ مباحلے کا تذکرہ کروں بھولے کہ یہ بھی آلِ پیمبر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکرِ نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے میں نے کہا ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں تمہیں میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے سلوات بر محمد و آل محمد اب ایک دو بھائیوں نے مجھے باہر کہا تھا کہ ہمیں کچھ ٹائم دی دیئے گا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آرہا تو میں التماس کروں گا سید عصد رضوی صاحب سے کہ وہ چند منٹ کے لئے تشریف لائیں اور اس جشن کو برپور انداز میں اور اوپر تھوڑا سا لے کے آئیں تاکہ قبلہ صاحب سے آنے سے پہلے پہلے ساکتاکہ وہ illegیرے پہلے opportunی جاتا کہ لیرے پہلے ساکتا مطCH محمد الرحمن الرحیم محمد الرحمن الرحیم حرف جب تک وضو نہیں کرتے حرف جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اور حرف ہے گیا لفظ ہے گیا ازن جب ہو تو لفظ ادا کرتا ہوں ازن جب ہو تو لفظ ادا کرتا ہوں ان کی سرکار میں جانے کی دعا کرتا ہوں چوم لیتے ہیں میرے ہونٹ فرشتے بڑھ کر چوم لیتے ہیں میرے ہونٹ فرشتے بڑھ کر جب بھی سرکار دو عالم کی سنا کرتا ہوں کیونکہ یہ لفظ ہے اور لفظ ہے کیا باقی رہے گا لفظ کا پھر احترام بھی باقی رہے گا لفظ کا پھر احترام بھی منصوب کر علی سے غزل بھی سلام بھی اور دیدی کتار اونٹوں کی کمبر نے بھیگ میں دیدی کتار اونٹوں کی کمبر نے بھیگ میں آقا اگر صحیح ہے تو صحیح ہے غلام بھی اور نہ صرف یہ کہ مولا علی بو تراب ہیں چلتا ہے ان کے دم سے فلق کا نظام بھی اور یہی لفظ ہیں کیا سنتا ہوں کہ لفظوں کا بھی ہوتا ہے قبیلہ سنتا ہوں کہ لفظوں کا بھی ہوتا ہے قبیلہ کہتے ہیں کہ حرف کا بھی ایک نام نصب ہے حرف جب تک وضو نہیں کرتے سنتا ہوں کہ لفظوں کا بھی ہوتا ہے قبیلہ کہتے ہیں کہ حرف کا بھی ایک نام نصب ہے خسنین کریمین یکتائد و عالم حسمین کریمین ہیں یکتائد و عالم ان جیسا نہ کسی کا حسب ہے نہ نصب ہے اور اے شافہِ معاشر مجھے برزخ سے بچانا شاعر تیرا بڑا ہی آرام طلب ہے حسبِ عادت میں تذکرہ شروع کرنے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ سرکار کے اپنی عبادت کے لیے وہ القاب جو میں اکثر پڑتا ہوں سرکار کے چونکہ آج دو سادگین کی ولادت باس حادت ہے تو اسی مناسبت سے میں انہی کی حدمت میں یہ حدیعہ عقیدت پیش کرتا ہوں تاکہ یہ نجات کا باعث بن سکے تو عرض کر رہا ہوں کہ سیدِ عبرار احمدِ مختار خبیبِ غفار محبوبِ ستار خاصہِ کردگار شافہِ یومِ قرار صدرِ انجمنِ لیلو نہار آفتابِ نو بہار سرورِ دو عالم مونسِ آدم قبلہِ عالم کعبہِ آزم جانِ مجسم نورِ مجسم فہرِ دو عالم مرسلِ حاتم حیبرِ مجسم صدرِ مکرم نورِ مقدم نیرِ آزم مرکزِ عالم وارثِ زمزم مخزنِ کائنات منشاہِ کائنات مقصودِ کائنات سرورِ کائنات مقصدِ حیات منبعِ فیوزات مقصودِ کائنات سیدِ کائنات سرورِ کائنات مقصدِ حیات منبعِ فیوزات افضلُ السنوات حلاسہِ موجودات صاحبِ آیات صاحبِ موجزات باعثِ تحلیقِ کائنات صاحبِ تاجِ والمیراج صاحبِ الماشر صاحبِ جودُ عالم شمسُ الزہا بدرُ الدجا سیدِ عربُ عجم صاحبِ جودُ و کرم وجہِ بارانِ کرم صدرِ الْعُلَا کیفَ الْوَرَا صاحبِ جودُ و سحا عشقِ نورِ خدا حاجہِ دو سحا حاجہِ دو سرا عمرِ لطف و عطا اعتمادِ شفا پیکرِ تسلیم و رضا محرمِ اسرارِ حرا سیدِ آقا و کعبہ و اسفیاء سرورِ انبیاء حسنِ سبر و رضا خوش ادا دستِ عطا بے غرض و بے ریا باسفا پارسا مصطفی صاحبِ ستراتُ المنتحا وجہِ تحلیقِ عرض و سما جلوہِ حق نمہ مطلعِ دلکشا رہبرِ اولیاء مرکزِ انوارِ روانی مقصودِ فیوضِ یزدانی قاسمِ برکاتِ حمدانی دانشِ برہانی مدسر و مزمل انجمنِ تابان کعبہِ قدسیان حمدمِ نو رہبرِ حضرِ حضرِ موسیٰ خادیِ عیسیٰ ساکیِ قوسر شافعِ معاشر مظہرِ اول قلبِ مجلّا محرِ نبوتِ رسالت سید التیبین حتیم النبیین امام المتقین امام العالمین محبوبِ رب العالمین سیدِ کونین سنے آپ محبوبِ ماشاءاللہ محبوبِ ربِ دو جہاں قاسمِ علم و عرفان راحتِ قلوبِ عاشقان سرورِ کشوران راحتِ آسیاں فہرِ کون و مکان رہبرِ انسو جہاں شافعِ آسیاں حامیِ بے قسان سراج المنیر بہارِ گلشن نورِ مبین تاہا و یاسین مظہرِ اولین محبتِ آخرین مراد المشتاقین شمس الارفین سراج السالقین مصباح المکربین مفسرِ قرآنِ ببین روشن جمی سلطانِ دین سیدِ سکلین نبی الحرمین بصیلہِ فتّارین صاحبِ کعبہِ کحسین سیدِ کونین سرورِ کونین سیدِ المرسلی شفیعِ المزنبی رحمتِ العالمین یعنی کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ مرده مریم سیدِ سیدِ ملتِ سیدِ آرآP اتنے علقاب کے بعد چونکہ میں نے یہ علقاب اس لیے کہیا کہ میری زبان کا غسل ہو جائے اور اس قابل ہو جاؤ میری طرف سے آپ کو سرورِ کونین اور جنابِ امامِ جعفرِ صادق سرکار کی ظہور کی پرنور مبارک ہو چونکہ اسلام کے ربی الاول ربی الاول یعنی کہ پہلی بہار اسلام کے دامن میں پہلی بہار ہائی ہے وجودِ محمد سے جو شخص عرب کی جہالت کی راجدانی میں جو کسی ایک تنفس کی شاگردی کے بغیر پوری کائنات کا استاد کلائے اسے دوستانِ عدب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں اور محمد کی سے کہتے ہیں کہ کم شعور قوم کی کم شعور قوم کی ذنی سطح پر بات کرے اسے نظریاتِ اسلام کے نصاب میں محمد کہتے ہیں اور جس کے چہرے کے پسینے سے فرشتے ملائک نبی بنے سر کے پسینے سے آسمان بنے پاؤں کے پسینے سے زمین بنے اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے چہرے پہ پسینہ دیکھ کر تقدیر کے تپتے ہوئے سورج کے ماتھے پر پسینہ ٹپکنے لگے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں جو انگاروں میں پھول کھلائے جو غلاموں کو مقام فرزندی تک لائے جو قاتلوں کو مسیحائی کے گھر سکھائے محمد اسے کہتے ہیں جو دم کو آدم آدم کو ہمدم ہمدم کو پرنم پرنم کو پیہم پیہم کو کمسن کمسن کو کمبر کمبر کو بیزر بیزر کو بوزر بوزر کو بیداد بیداد کو مکداد مکداد کو بیمال بیمال کو بلال بلال کو حبدار حبدار کو امار امار کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان سلمان کو دربان اور دربان کو صاحب ایمان اور صاحب ایمان کو فہر سلمان بنائے اسے محمد کہتے ہیں شکریہ شکریہ بہت شکریہ اور ابھی بھی اگر سمجھنا آئے تو محمد اس رحمت کل کو کہتے ہیں جو کڑوے پانی کے چشمے پہ تھوک دے اور وہ پانی میٹھا ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں ایک فکرہ شاہ جی اور آپ کی نظر کر رہا ہوں محمد اس کو کہتے ہیں جو پتھر کے کنارے کو ہیرے کی انی کر دے اور فقیروں کے بچوں کو غنی کر دے شکریہ ایک دفعہ آوازیں بلند سلوات پڑھ لیں آج جشن کر دینا ہے تو میرا کام تھا بندے کٹھے کر رہے ہیں بندے ہو گئے ہیں کبلا صاحبی تشریف لیں گے اور بھی اب آپ بیٹھے انشاءاللہ وہ بھی آذری دیں گے ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھیں تو میں تھوڑا سا ہی ساور ڈال دوں سوچا کہ نات لکھنے سے پہلے محول کیا ہونا چاہیے وہ لفظ کی بات ہی تھی کہ ہر خجاب تک فضو نہیں کرتے تو یہ بھی لفظ کی بات ہے لفظ میں آپ کے شایان شان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان شان کہاں سے لاؤں اور ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں لوگ کہتے ہیں کہ کروں آپ کی مدہت آقا لوگ کہتے ہیں کہ کروں آپ کی مدہت آقا اور میں لہجہِ قرآن کہاں سے لاؤں آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو یہ جاتا شیر سننے والی بات ہے جو کہتے ہیں یہ آل کچھ نہیں ان کے لئے آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ آل کا رتبہ کیا ہے آل ہے کیا تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدہِ بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں اور آپ کی کیونکہ آپ کی آل ہے کیا یہ وہ ہیں کہ شہیدانِ محبت کی شہیدانِ محبت کی ہستی بھی حوب ہستی ہے شہیدانِ محبت کی ہستی بھی حوب ہستی ہے شہیدانِ محبت پر صدا رحمت برستی ہے اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو مٹ جا آل محمد پر اے کڑے ابوزر رکھنا لے آل نال اگر کچھ مرتبہ چاہیے پھر کہہ رہا ہوں اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو مٹ جا آل محمد پر یہ نعمت جان دے کر بھی جو مل جائے تو سستی ہے آپ کی نات تو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے اور پہنچے ہیں مسافر جن پر چل کر کوئے یسرب پہنچے ہیں مسافر جن پر چل کر کوئے یسرب گلابوں سے کہیں بہتر ہیں وہ کنکر گلابوں سے کہیں بہتر ہیں وہ کنکر نکیلے سے محمد کے وسیلے سے اور نکیلے سے سلوات پڑھنے باوہ سے قبیلے سے ہماری سے اللہ جن پر چل کروکہ ہماری سے محمد کے ساتھ سلوات پہنچے کروکہ جن پر چل کروکہ کنکر نکیلے سے جن پر چل کروکہ کنکر نکیلے سے ہماری سے سرکار کی نالائن اقدس کے چند اشار سنانے ہیں تو آپ سے اجازت چانی ہے تو اس سے پہلے کہ لکھے جو مدہ تیری ظلف ہم با ہم کے لیے لکھے جو مدہت تیری ظلف ہم با ہم کے لیے سمندروں کی ضرورت ہے اس کلم کے لیے اور تیرا ہی نور ہے ہر سرزمین پہ سایا فگن تیرا ہی نور ہے ہر سرزمین پہ سایا فگن تُو ہی عرب کے لیے تُو ہی عجم کے لیے اور تجھی میں مجھ کو دو عالم دکھائی دیتے ہیں تجھی میں مجھ کو دو عالم دکھائی دیتے ہیں وہ اور ہیں جو بٹکتے ہیں جام جم کے لیے اور میں آنکھ بند کروں اور وہاں پہنچ جاؤں میں آنکھ بند کروں اور وہاں پہنچ جاؤں پروں کی قائد نہیں تائر حرم کے لیے میں آنکھ بند کروں اور وہاں پہنچ جاؤں پروں کی قائد نہیں تائر حرم کے لیے اور رکھتا ہو حب رسول سینے میں یہ زادہ راب بہت ہے مجھے عدم کے لیے بہت شکریہ ایک دہو آپ آوازِ بلاند صلوات پڑھ لیں بلاند صاحب صرف اندالائین اکدس کا سرکار کی اندالائین کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے اور آپ سے دعائیں لینی ہے کہ سمجھے گا کیا فضیلت سردار انبیاء سمجھے گا کیا فضیلت سردار انبیاء وہ آدمی جو آپ کا سایہ نہ پاسکا نالین پاک پہنچی اس مقام پر جس جگہ ملائکہ کا تصور نہ جا سکا اور کیا نالین ہے آؤ صاحب اس محمد کی مدہت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یدارین ہے آؤ صاحب اس محمد کی مدہت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یدارین ہے جس کے انوار او صاف ہیں ارشکے جس کا نقش قدم فرشکازین ہے اور جس کا منصب ہے پاکیزگی نفسگی جس کا منصب ہے پاکیزگی نفسگی جس کا ذکرِ حسین بائے سیچائن ہے اس کی دستارِ اسمت کا کیا تذکرہ وہ ساگاہِ ملک جس کی نالین ہے یہ میں نے آپ کو مقالمہ سنانا ہے سرکار کی نالین کا اور جبریل کا نالین کہتی ہے میں افضل ہوں جبریل کہتا ہے میں افضل ہوں سرکار کی نالین یہ فہر کر رہی ہے سرکار کی نالین کہہ رہی ہے کہ میں افضل ہوں وہ ملائکہ کہہ رہا ہے جبریل وہ کہہ رہا ہے میں افضل ہوں تو وہ مقالمہ میں نے سنا کہ آپ سے اجازت چاہنی ہے وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں اپنے قرآن میں قسمیں کھاتا رہا اس محمد کے جوتے کا احزاز ہے اسی مٹی پہ تلوے لگاتا رہا اور سرکار کی نالین کہتی کیا ہے جبریل سے ہس کر نالین سرور یہ جبریل سے روز کہتی رہی ہس کر نالین سرور جبریل سے روز کہتی رہی جب بھی آیا کرو تم پہ واجب ہے کہ تم مجھ سے جھکے ملو میری عظمت جہاں کو بتایا کرو چاہتے ہو چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو جب فراغت ملے میرے آداب سے جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو دلائن کہتی ہے میں ہے کیا ہوں وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں دیکھیں محبوب کیسے طرح استعمال ہوئے وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا اسی محمد کے قدموں سے منصوب ہے بہت شکریہ شکریہ جب یہ ساری چیزیں جبریل نے سنی تو جبرائیل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی تو کچھ ہوں میری بات بھی تو سن وہ کہتا ہے بتا وہ اپنی دلیل بتاتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی سارے فرشتوں کا استاد ہوں جبریل کہتا ہے میں بھی سارے فرشتوں کا استاد ہوں اور کچھ امور زمانہ کا نازم بھی ہوں سب نبیوں کا مخفی عددگار ہوں آسمانی جریدوں کا عالم بھی ہوں جب سے حالق نے تحلیق مجگو کیا تب سے آل محمد کا حادم بھی ہوں اور جن کے گھر میں ہے کب سے رہائش تیری وہ جودی کو کہتا ہے جن کے گھر میں کب سے ہے رہائش تیری ان کی چوکھٹ کا ادنا غلام بھی ہوں اور جو خدا نے دیا ہے مجھے مرتبہ اپنے اعزاز پہ ناز کرتا ہوں میں تو مدینہ کی گلیوں میں پھرتی ہے اور میں عرش آزم پہ پرواز کرتا ہوں میں جب یہ دلیل نالائم اکدس نے سنی تو نالائم کیا جواب دیتی ہے وہ کہتا ہے جس صفینے کا ہو نا خدا مصطفیٰ جس صفینے کا ہو نا خدا مصطفیٰ اور صفینے کے آگے تیرا عرش کیا وہ کہتا ہے جس صفینے کا ہو نا خدا مصطفیٰ اور صفینے کے آگے تیرا عرش کیا جس کا راکب ستاروں کا مو چوم لے ایسے سینے کے آگے تیرا عرش کیا اور اگلی بات سنیے وہ کہتا ہے جو شریعت کی انگلی میں پیوست ہو جو شریعت کی انگلی میں پہوست ہو اس نگینے کے آگے تیرا عرش کیا اور جس مدینے میں رہتی ہے آلِ نبی اس کی دلین سنیں نالین کی جس مدینے میں رہتی ہے آلِ نبی اس مدینے کے آگے تیرا عرش کیا اور وہ کہتی ہے امبیاء اولیاء اوسیاء کی قسم امبیاء اولیاء اوسیاء کی قسم عرش سے کافی بہتر ہوں میں فرش پہ اور جس عرش کی بات کرتا ہے تو تو اس سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ جبریل جبریل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ نالین سرکار کی اس نے پھر اور دلینے لے گیا کہ اب میں کیا کہوں وہ کہتا ہے نہ تو ہے آشنا میرے ماں یار سے نہ تجھے میری عصمت کا عرفان ہے نہ تو ہے آشنا میرے ماں یار سے نہ تجھے میری عصمت کا عرفان ہے یہ خدا اور محمد میں ہے رابطہ ان پروں کا زمانے پہ احسان ہے ان پہ جب درج ہوتا ہے پیغام حق ان کو پڑتا نبیوں کا سلطان ہے میرے پر کس طرح تجھے جھکے ملے وہ کہتا ہے کہ میرے پر کس طرح تجھے جھکے ملے ان پہ تو تحریر قرآن ہے بان کے سارے جہاں میں سفیرِ خدا بان کے سارے جہاں میں سفیرِ حدا کریا کریا یہ پر گھومتے رہے سن تحلیقِ آدم سے ہاتم تلک ہر نبی کو یہ پر چومتے رہے جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو نالینڈ کہتی ہے تیرے ماں یارِ عظمت سے واقف ہوں میں اور ان پروں کی حقیقت بھی معلوم ہے نالینڈ کہتی ہے تیرے ماں یارِ عظمت سے واقف ہوں میں اور ان پروں کی حقیقت بھی معلوم ہے جتنا عالی علی نے کیا ہے تیرے ماں یارِ عظمت سے واقف ہوں میں ان پروں کی حقیقت بھی معلوم ہے جتنا عالی علی نے کیا ہے مجھے وہ ڈالائیم کہتے ہیں جتنا عالی علی نے کیا ہے مجھے تو ابھی اس بلندی سے محروم ہے کریا کریا تو جا کر ہوا محترم کریا کریا تو جا کر ہوا محترم میں یہی ہوں اور میری ہر جگہ دھوم ہے تو زمانے کی قسمت سے نہ آشنا میری ٹھوکر زمانے کا مقصوم ہے اور نالان کہتی ہے اس پہ قرآن لکھا ہے تو کیا ہوا اس کی دلیل کی بلا سب سنیں وہ کہتی ہے اس پہ قرآن لکھا ہے تو کیا ہوا مجھے قرآن انہ تک اٹھاتے رہے ہیں تو نبیوں کو جاتا ہے خود چومنے مجھے خود انبیاء چومنے آتے رہے ہیں جب یہ ساری دلیلیں جبرائیل نے سنی اس نے کہا یا investigations مجھے بیباس کر دی ہے تو وہ کہتا کیا ہے وہ کہتا جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی جبرائیل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں سونا چاہتے ہیں جب فاطمہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھولاتا ہوں میں ان کو جھولے پہ ندیانہ آئے اگر ان کو جھولے پہ ندیانہ آئے اگر مسکرا کے پروں پہ سولاتا ہوں میں قبلہ صاحب بات سنیے وہ کہتا ہے سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں میرے پر کیوں مکرم معذب نہ ہوں ان پروں پہ پیغام جلی درج ہے یہ میری خوش نصیبی کی محراج ہے میرے ہر پر پہ نادے علی تر درج ہے اور جب یہ اس نے کہا تو نالائن کیا کہتی ہے نالائن کہتی ہے انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے مایار سے ہیں باہبر ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا میری آخر سے مانوں سے شمس و کمر جس کی چکی چلانے پہ نازہ ہے تو مجھے صاف کرتی ہے وہ شام و سہر اور جس کی نادے علی پہ تجھے فخر ہے اس نے کہا نا میرے پروں پہ نام درجہ نادے لی تو وہ کہتی ہے جس کی نادے علی پہ تجھے فخر ہے اس نے دو بار سیا مجھ کو چوم کر جس کی نادے علی پہ تجھے فخر ہے اس نے دو بار سیا مجھ کو چوم کر خود سمجھ لے کہ تُو کون میں کون ہوں میری عظمت کے قائل امامین ہیں اور جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تُو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں اور جب اس نے یہ کہا تو جبرائیل کہتا ہے تُجھے پتا ہی نہیں میری عظمت ہے کیا میں وہ ہوں رسول کو جو شبہ اثرہ میراج پہ لے گیا جب اس نے یہ کہا تو پھر نالہن کیا کہتی ہے چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آگیا آخری شیر اور جہدت چاہتا ہوں چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آگیا گر سفر تجھے میراج کا یاد ہے چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آگیا گر سفر تجھے میراج کا یاد ہے میں محمد کے قدموں کی زینت بنی تُو انہیں ساتھ لے کے چلا یاد ہے چرحرابِ طلق تک ساتھ چلتا رہا آگئی صدرات الملتحہ یاد ہے تُو نے کہا فاطمہ کے پسر تُو نے کہا فاطمہ کے پدر ختم میرا سفر اب میں نیچے گیا تو سمل جاؤں گا مجھ سے ممکن نہیں کہ میں آگے بڑھوں مجھ سے ممکن نہیں کہ میں آگے بڑھوں ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا جس گڑی اپنے جلنے سے ہائف تھا تُو جس گڑی اپنے جلنے سے ہائف تھا تُو تو میں تیری بات پہ مسکرانے لگی تیری پرواز کی سرحد نور کو اپنے تلووں سے نیچا دکھانے لگی اور شہرِ بہدت کی دہلیزِ قدرت تلق شہرِ بہدت کی دہلیزِ قدرت تلق جدل حسنین کے ساتھ جانے لگی اور مصطفیٰ کی رفاقت کے احساس سے اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگی اور سو ناہری بات تیرے انجام سے میرا آغاز ہے تیرے انجام سے میرا آغاز ہے اب تُو ہی بتا صاحبِ عزو شرف و کرم کون ہے جب تُو نیچے چلا تم میں اوپر چلی اب تُو ہی بتا کے محترم کون ہے بہت شکریہ نوازش تینکی بہت شکریہ مومنین کیونکہ آج جشن ہے تو کچھ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ بھی تقریباً پونے آٹھ بجے کے قریب تشریف لے کے آئے ہیں تو ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا آج اگر آپ سب کی اجازت ہو کیونکہ دو تین بچے ہیں ایک بھائی ہے انہوں نے بھی کہا ہوا ہے حاضری کے لیے تو میں کسی کو بھی مطلب یہ کہ یہ یقینی طور پر یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی آج بغیر یہاں پہ اپنا حدیہ پیش کیے واپس جائے برمحمد وعال محمد بلندر صلوات اب میں سید امیر ابباد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ذکر محمد وعال محمد بیان کریں ان کے بعد چھوٹے بیٹے ہمارے بیٹھے ہیں